نمسکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل پر آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آئی آر ایف سی کے آئی پیو کا گری مارکیٹ میں آج یعنی کی 9 جنوری 2021 کے دن کیا پریمیم چل رہا ہے تو اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دیکھیں آئی آر ایف سی کا آئی پیو ریلوے سے ریلیٹڈ آئی پیو ہے اس لیے بہت سارے لوگ اس آئی پیو کا بہت دنوں سے انتجار کر رہے ہیں کہ کبھی یہ آئی پیو آئے اور ہمیں کمانے کا موقع ملے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 جنوری سے آئی پیو اوپن ہو سکتا ہے apply کرنے کے لیے اور 15 جنوری اس کی last date ہو سکتی ہے اور اس کی official dates اور details کا جو announcement ہے وہ 8 جنوری کے دن ہو سکتا ہے دیکھیں 8 جنوری نکل چکی ہے اور آج Saturday ہے اور کل Sunday یعنی 9 اور 10 تاریخ کو اس کی dates اور details کا announcement ہو نہیں سکتا ہے اگر اب ہوگا تو 11 تاریخ کو ہی ہوگا اور اگر 11 تاریخ کو dates اور details کا announcement ہوتا ہے تو 13 تاریخ کو کسی بھی آلت میں اس کا جو subscription ہے وہ open نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ اب یہ IPO ڈیلے ہو چکا ہے یہ جو dates میں نے بتائی تھی یہ expected date تھی اور یہ اس میں تھوڑا سا change ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات ساپ ساپ بتا دیتا ہوں کہ IPO جو آئے گا وہ اسی مہینے میں آئے گا دیکھیں اس مہینے کے اگر last میں آئے گا یا پھر فروری کی starting میں آئے گا تو دیکھیں جب بھی آئے railway کا related IPO ہے تو اچھا IPO ہے آپ کو اس میں invest ضرور کرنا چاہیے اور پلپل کی update جو ہے میں آپ کو یہاں پر دیتا رہا ہوں گا لیکن جو grey market کا premium ہے وہ یہاں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ اتھل پتھل دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ IPO تیرا تاریخ سے open ہوگا تو جو grey market کا premium ہے تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن اب اس میں dates میں جو ہے change ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ IPO تھوڑا سا delay ہو گیا ہے جس کے قرارن اس کا جو grey market premium ہے وہ بھی کافی زیادہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کل کے دن جو grey market کا premium تھا قریب 3 روپے کے آس پاس چل رہا تھا یعنی 46 روپے کا اس سپرائز اگر ہمان ہے تو 29 روپے پر یہ list ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا قریب 10 سے 12% کا gain آپ کو یہاں پر مل رہا تھا لیکن اب یہاں پر جو grey market کا premium ہے بہت زیادہ گر گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ half ہو گیا ہے آج کے دن جو grey market کا premium چل رہا ہے وہ قریب 1.75 کے قریب چل رہا ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل کے 3 روپے کے premium سے یہ قریب 1.25 روپے تک گر گیا ہے یعنی کہ اب یہ ipo 26 روپے کی سپرائز کے مقابلے قریب اگر ہم 1.75 کو جوڑ دیں تو یہ قریب 27.75 پر list ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ کچھ زیادہ gain آپ پر نہیں مل رہا ہے قریب 5% کا gain آپر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ کافی کم ہے ریلویس کے جو ipo ہوتے ہیں سمانا جاتا ہے کہ IRCTC کا جو ipo ہے اس نے اچھے gain دیئے تھے تو اس نے بھی اچھے gain دینا ہے ایسا لوگ بول رہے ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے دیکھیں اس کا price band دیکھ کر ہی لگتا ہے مجھے یہ 25-26 روپے کا جو price band ہے اس کو دیکھ کر ہی مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ gain نہیں ملنے والا ہے لیکن ریلویس کا ipo ہے چونکہ تو میں ایسا مانتا ہوں کہ اس ipo یہ جو ipo ہے آپ کو 35 روپے تک لسٹ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے یعنی کہ آپ کو 22-30% کا جو ہے gain آپ کو لسٹنگ کے دن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دیکھیں ہم اس پہ لگاتا نظر بنائے ہوئے ہیں اور اس کا جو fluctuation ہے daily کا وہ بھی میں آپ کو daily دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے fluctuate کرتا ہے یہاں پر 1.75 سے شروع ہو کر یہاں پر یہ نیچے گیا اس کے بعد پھر یہ کافی اوپر جا کر یہ واپس سے 1.75 پر آ گیا یعنی کہ یہ گھوم پھرکار بہت اوپر جا کر واپس سے اپنی initial position پر آ گیا لیکن trend line آپ دیکھیں گے تھوڑا سا اوپر آپ کو دکھائے گی یعنی کہ اس میں ابھی بھی positive listing بنی ہوئی ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے positive listing یہاں پر دکھا رہا ہے اور issue price issue جو size ہے وہ کافی زیادہ ہیں 4600 crores کے قریب یہاں پر جو ہے issue size ہے تو آپ کو جو جو alert ہونے کی بات ہے وہ یہاں پر آسانی ہوگی یعنی آپ کو alert تو آسانی سے ہو جائے گا بس آپ کو یہ prorzor کرنا ہے کہ جو اس کی listing ہو کافی بڑیہ دیکھنے کو ملے جس سے آپ کو اچھا منافع ہو جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے یہ ہے اب آنے کی بات ایسا ہے کہ بھائی جو company کے اوپر ہے کب اپنا issue لاتی ہے کیونکہ سی بھی دوارہ منظور ہی تو ملی چکی ہے اور ساری چیزیں اوکے اوکے ہیں بٹ یہاں پر announcement کی دیر ہے کہ کب announcement ہو جائے اور کب ہم apply کرنا شروع کر دیں تو جب بھی announcement آئے گا جب بھی اس کی dates details officially آئیں گے ہم آپ کو سب سے پہلے یہاں پر update کرنے والے ہیں تو آپ ہماری چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور ویل آئیکن ضرور دبائیں جس سے نئی ویڈیو کی notification notification آپ کو ملتی رہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آج کی ویڈیو فیلال اتنا ہی دھنیواد